سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین آیت الکرسی سورہ بخرا کی 255 آیت ہے اور امید یہ ہے کہ آپ تمام لوگ اس کا احتمام بھی کرتے ہوں گے اور آپ تمام کو یہ آیت یاد بھی ہوگی محترم سامین اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے آیت الکرسی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی احادیث ثابت ہے اس کی فضیلت میں لیکن میں آپ کے سامنے ایک دو احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا حضرت ابو امام الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبرکلی صلات مکتوبہ لم يمنع من دقل جنت الا الموت کہ جو کوئی آیت الکرسی کا احتمام کرتا ہے فرض نماز کے بعد یعنی جو فرض نماز کے بعد جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان اذکار میں آیت الکرسی بھی ہیں جو کوئی آیت الکرسی کا احتمام کرتا ہے پڑھتا ہے فرض نماز کے بعد تو اسے کوئی چیز نہیں روکے گی جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے یعنی مرنے کے ساتھ ہی انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا اس حدیث کو امام نسائی اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا اور امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور صحیح ترغیب و ترہیم میں ذکر کیا ہے اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے ایک حدیث جو ہم کو عبا ابن کعب رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اشارت فرمایا ہے یا ابن منزر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معاک اعظم عبا ایو کعب رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے یا ابا منزر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نزدیق قرآن کی کونسی آیت زیادہ قدر و منزلت والی ہے تو انہوں نے کہا اللہ و رسول و عالم تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا اب المنزر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معاک عظم تمہارے نزدیک قرآن کی کونسی آیت زیادہ قدر و منزلت والی ہے عظمت والی ہے تو پھر میں نے کہا آیت القرصی اللہ لا الہ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا ضربہ فی صدری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے ابا منظر تمہیں علم مبارک ہو یہ مسلم کی روایت ہے یعنی آیت القرصی کی بڑی فضیلت ہے قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہے اسی طریقے سے اور ایک حدیث ان کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکاة کی حفاظت پر مقرر کیا رات میں ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے میں سے لب لب بھر کے اٹھانے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اللہ کی خصم میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں لے کر چلوں گا تو اس نے کہا کہ اللہ کی خصم میں بڑا مہتاج ہوں کسیرالیعالم部 تو حضرت ابو حریرہnung نے کہا کہ میں نے اس کی معذرت قبول کر لی اور میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے ابو حریرہ اے ابو حریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تمہارے قیدی کا کیا معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ اللہ کیا رسول وہ بڑا ہی سخت ضرورت مند تھا اور کسر العیال تھا اور بڑا رو رہا تھا مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے وہ پھر آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانی کی وجہ سے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا اور میں انتظار میں تھا اور تاک لگا کر بیٹھ گیا دیکھا کہ وہ شخص پھر آتا ہے اور پھر غلہ اٹھانے لگتا ہے میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں پیش کر کے ہی رہوں گا تو پھر وہ مجھے اتجا کرنے لگا رونے لگا گل گلانے لگا اور اپنے محتاج ہونے کا اور اپنے کسر العیال ہونے کا بتانے لگا تو مجھے اس پر پھر رحم آیا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حریرہ تو یعنی تمہارے خیدی نے کیا کیا پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول ہاں وہ شخص آیا تھا اور غلہ اٹھانے لگا میں نے اسے پکڑ لیا پھر وہ رونے لگا اتجا کرنے لگا اپنی ضرور اتمند اور کسر العیال ہونے کا بہانہ بنانے لگا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو حریرہ وہ شخص پھر آئے گا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانی کی وجہ سے مجھے یقین تھا وہ پھر آئے گا اور میں تاک لگا کر بیٹھ گیا پھر وہ آیا اور پھر اٹھانے لگا غلہ اٹھانے لگا اور میں نے اسے پکڑ لیا یہ تیسرا موقع تھا تو اب میں نے کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کر ہی رہوں گا اب ضروری ہو گیا کہ میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا تو وہ پھر رونے لگا گڑ گڑانے لگا اور اس نے کہا کہ میں اگر تم اس مرتبہ مجھے چھوڑ دوگے تو میں تمہیں چند ایسے کریمات سکھا دوں گا جو تمہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے تمہیں فائدہ پہنچائے گا اور وہ کیا ہیں جب تم سوتے وقت اگر یہ کریمات پڑھ لوگے تو صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا تو اس نے کہا کہ تم رات میں سوتے وقت اللہ لا الہ الا حی القیوم یعنی آیت القرصی کی تلاوت کر لو صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے گا میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ صحابہ قیر کے چانم میں بہت زیادہ تھے جہاں کئی بھی قیر ملتا اس کو لینے والے تھے صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہے ابو ریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے اسے چھوڑ دیا واقعہ سنایا اور کہا کہ اللہ کے رسول اس نے مجھے چند کلیمات سکھائیں اس نے چند کلیمات سکھائیں اور یقین دلایا کہ اگر میں اسے رات میں پڑھ لوں گا تو شیطان مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا تو وہ قریبات کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو عدد ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ وہ آیت القرصی ہے اللہ لا الہ الا والحی القیم آخر تک انہوں نے کہا اس پر مجھے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے تو اگر تم کو یہ معلوم ہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حریرہ تم کو معلوم ہے تین راتوں سے تمہارا معاملہ کس کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں معلوم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شیطان تھا شیطان نے آ کر خود اپنی حفاظت یعنی اس کے شرط سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے وہ بتایا ہے تو محترم سامین ہم کو چاہیے کہ ہم سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھنے کا احتمام کریں خود بھی پڑھیں اپنے گھر والوں کو پڑھنے کی تلقین کریں بچوں کو یاد دلائیں بچوں کو اس کی عادت ڈالیں کہ سونے سے پہلے وہ آیت القرصی پڑھ لیں اس کی کئی فضیلتیں ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور تمام آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آیت القرصی کا احتمام کریں فرض نماز کے بعد بھی پڑھیں اور بار بار پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو شیطان کے شر اور اس کے فتنوں سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شیطان کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کی بیماریوں سے یا وباؤں سے اللہ تعالی ہم کو تمام مسلمانوں کو تمام عالم اسلام کو اس سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی